سلام وآلہ اللہ طالب جو سائپرس میں پڑھا کرتے تھے وہ مورانا شیخ نازم کے پاس آئے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے امیر لوگ ہیں ہم ان کے جیسے کیسے بنے ان کی پڑھائی بھی اچھی نہیں تھی تو مورانا نے کہا کہ اس کا راز ہے استقامت جب آپ کچھ کریں تو اس کو ادھورا نہ چھوڑیں اس کو پورا کریں اور ڈٹے رہیں جب استقامت ہوتی ہے تو آپ کا کام اچھا جائے گا استقامت کا مطلب ہے ڈسیپلن یعنی تابداری یہ ڈسیپلن ہر چیز کے لئے ضروری ہے دنیا کے کام کے لئے اور آخرت کے کام کے لئے ڈسیپلن کا مطلب ہے اپنی نفس کو قابو میں رکھنا اپنی نفس کی نہیں سننا بلکہ نفس کو اپنی سنانا جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ آپ اس کو اس وقت سے لے کر اس وقت تک کریں گے اور اس کے بعد پھر کچھ اور کریں استقامت اور ڈسیپلن عبادت کرنا ہے اور ہر چیز چاہے کم یا زیادہ جیسے بھی آپ کریں بنا اس کو ملتبی کیے گا یہ آپ کے نفس کو پکڑ کر قابو میں رکھنے ہے بس ایسا ہی ہے مولانا شیخ ناظم کا مقام اوچھا ہو جو بھی لوگ کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اس کا راز کامیابی کا یہ ہے بلکل سب سے ضروری کامیابی آخرت ہی کامیابی ہے بہت سارے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ اپنی نفس کو قابو میں نہیں رکھتے بلکل ان کی نفس انہیں چلاتی ہے جب بھی وہ چاہتے ہیں وہ اس کو لے آتے ہیں بیچ میں وہ جب بھی چاہتے ہیں اس کو بیچ میں لاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جب استقامت اور ڈسیپلن ہوگا تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بینا اس کے چیزیں ادھوری رہیں گی آج کل کے لوگوں کے حالات ایسے ہیں کیونکہ ڈسیپلن نہیں ہے عدب نہیں ہے عزت نہیں ہے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے وہ مایوس ہیں اور پریشان ہیں اور پھر اس کے عجیب و غریب نام بناتے ہیں سب سے بڑا سبب اس کا ہے یہی سبب جو ہم نے بتایا کہ ڈسیپلن نہیں ہے فکر مند نہیں ہیں لوگ اور پھر وہ آسانی چاہتے ہیں یہ ہمیشہ آسان نہیں ہے اگر یہ آسان ہوگا تو لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے اور اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو ہمت ادا فرمائے جیسے ہم نے کہا مولانا شیخ نازم ہمیں ایک قلمے سے بتا رہے ہیں استقامت ڈسیپلن ان کا مقام اوچہ ہو اللہ ہم سب کو ہمت ادا فرمائے جیسے کہ ہم اس کو کریں یہ آسان لگتا ہے لیکن یہ اصل میں ہے نہیں اللہ ہم سب کو ہدا فرمائے ہم اچھی چیزوں میں کامیاب ہوں انشاءاللہ